دونوں ڈسٹرگ موڈ پہ کر دیں کوئی کول میسیج نہیں آئے گا بیدو بجام وفرده اللہ 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 یا حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کینیا میں موجود ہیں اور ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع انہی دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہر جمعرات کی رات ہوتے ہیں انہی میں سے ایک اجتماع آج یہاں ہمارے مدری ملکز مباسہ کینیا میں جاری ہے اللہ قریم سے دعا ہے رب قریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یاد رہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں کو اعتقاف کی نیت کر لیں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتقاف کا سواب نہیں ملتا رہے گا اپنی بارگوсь میں لگم رہے گا بین ہے انہی میں سے داخلی مدری ملکز doctore انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی دیئے کہ دبیئے پاک پر ہم درود پڑھیں اور آقا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا کرنے سبحان اللہ بلتو بیڑا پار ہے نا تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی قصرت کریں اور ایک درود پر دس نیکیاں ملیں تو اگر روزانہ کوئی سینکلو بار درود پاک پڑھے تو اس کو کتنا عجر ملے گا تو نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قصرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ازداد ملے گا ملے گا ملے گا درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آج میں جس موضوع پر چند مدری پھول آپ سب کو پیش کرنا چاہتا اسے اسلام کی خوبصورتی اسلام کی بیوٹی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بلکہ سچی بات یہ ہے یہ کیسی خوبصورتی ہے کہ صرف اسلام ہی میں نہیں دنیا کے ہر مذہب میں اس کو اچھا اور بہترین کہا جاتا ہے دنیا کا ہر مذہب دنیا کی ہر نیشن دنیا کی ہر قوم اگر یہ چیز لڑا ہو تو اس بندے کو برا کہتی ہے وہ عادت آج میں نے بیان کرنی ہے بدکسمتی سے جو اسلام کی خوبصورتی اور انسان کے لیے ایک ضروری عمل تھا وہ آج لوگوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ عمل کون سا ہے ضرور بتاؤں گا مگر پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا حضرت نافر رحمت اللہ ہی تغلے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخان بچھایا اتنے میں ایک بکریہ چرانے والا چرواہہ وہاں آیا حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا کہ آپ بھی دسترخان میں سے کچھ لے لیجئے وہ اس چرواہے میں اس بکریہ چرانے والے نے کہا کہ میرا روزہ آیا حضرت عبداللہ نے فرمایا اس سخت گرمی میں تم روزے رکھ رہے ہو اور پہاڑوں میں بکریہ چرا رہے ہو تو اس نے کہا اللہ پاک کی قسم نہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں میں جو گناہ ہوئے ہیں میں اس کا کوئی بدلہ ادا کر دوں کوئی اس کی تلافی کر دیں جو گناہ ہوئے ہیں جو گناہ ہوئے ہیں جو گناہ ہوئے ہیں leo ni tazumuzia tabia mwoja amba kwamba tunawaza tukasema kwamba ni jamali ya wao islamu ni mzuri wao islamu tabia hiyo bali tabia hii lao ngepatikana katika wila zingine pia wao pia wataisifu tabia hiyo na watamwona mwanyo tabia hiyo kwamba ni mtu mzuri sana Na niyambo na kusikitisha sana kwa mba katika mushita mawetu tabia nzuri kama hii leo ima letana kwa mba imebotea kabisa Na kabla sija waeleza kuhusu hiyo tabia kwa mba nitabia gani ita waelezea Wanza ninawatolia kisa kimoja Haka sema kwa mba kisa chinyewe kimepokewa riwaya na Sayyidina Nafir wa Bemao Anu Kwa mba Sayyidina Abdullah wa Bemao Anu Haka sehemwa na kula chakula Haka aja mchungambuzi moja haka wanapita pane Sayyidina Abdullah wa Bemao Anu Haka muita na haka mambia njo ule chakula Haka sema kwa mba hile mchungambuzi haka mambia shukran na kushkuru umenialika lakini mimi lewe nimefunga Haka sema wewe katika joto kama hili umeweza kufunga Na kitu gani kimefanya wewe paka weze kufunga katika hali zito kama hii Haka sema kwa mimi na kata joto ya mambia subhanahu wa ta'ala Hwa sababu ya patashidna ya kufunga Kwa jiliya ki subhanahu wa ta'ala Hwa jizmungu wa taifan ya hii yofunga ya Hwa yosamu ya huyimi yinye Hwa yosamu ya mambia yangu Now hضرت hamdullahi randhi allahu ta'ala Hanna us bendha ka exam lene ke liye Amtihan lene ke liye Us se furmaya Que aisa kero Eek bakri hime dhe do Ham iska goush bhi tumhye dhe kaya Taqe tumhi iftar bhi kare seko Yeh bakri hume bėjo To who kahta hai Que ye bakri eman meri nahi hain Meri malik ki hain آپ نے اسے چیک کرنے کے لیے ایزام لینے کے لیے کہا مالک سے کہہ دے گا کہ ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا تھا ابھی تمہارا مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا بکری ہمیں دے تو اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے وہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو حقیقت جانتا ہے وہ میری پکڑ پر فرما لے گا حضرت عبداللہ مدینہ تشریف لائے اور اس کے مالک سے یہ غلام بھی خرید ریا ساری بکریہ بھی خریدی اور اس سچ بولنے والے چرواہے کو عذاب کر دیا اور ساری بکریہ بھی اسے توپے ملے � جمعہ ڈلاх وزارن پا vlaczego Frost ساری بمر ساری بھین разработ ساری بھین بھی ساری بھین ساری ساری بھین مووووووووووووووو دیا اللہ سے ڈرا تو اللہ نے اسے کتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا جو میں بات شروع میں کر رہا تھا کہ ایک ایسا عمل جو تمام مذاہب میں بہترین مانا جاتا ہے جس کو تمام دنیا کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور جس پر عمل نہ کیا جائے اسے پورا سمجھتے ہیں وہ سچ ہے انسان سچ بولنے والا ہونا چاہیے اور جھوٹ جو ہے قزب یہ دنیا کی ہر قوم میں دنیا کی ہر نیشن میں پورا سمجھا جاتا ہے مگر ہمارا قرآن ہماری حدیثیں نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کی تعلیم دیتی ہیں مگر آج بدقسمتی کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تعداد کے مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بعض اوقات حرام اس کی تو شرائط ہیں حرام گناہ کبیرہ جہنم میں نے جانے والا کام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے تمapata kujuu wakomba yule uchunga mbuzi alisema ukweli alimogopa mwenyezi mungu subhanahu wa taala na akasema ukweli mwenyezi mungu subhanahu wa taala akampa chewo kubwa kama kile na akampania wepesi katika maisha yake hindi otabia mba wakomba leo tunataka kwenyezi mungzia tabia nyewe ni ya ukweli na ukweli katika mila yote mwakomba chukian ganiya dunyani au wachoo wote kila mchua tataka awena tabia hiyo ya ukweli na kila mchua tapenda tabia hiyo ya ukweli na kinjumecha ki ni uombo kila mchua ta chukia tabia ya uombo لیکن ini jambo la kuskitisha sara kwa basi leo tabia hiya ukweli mekosekara katika katika jami yetu تو میرے مٹی اسلامی بھائیو آج ہم نے سمجھنا یہ ہے سیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا سچ کو آنچ نہیں ہے سچ اللہ کو پسند ہے اللہ والے سچ بولنے والے سارے انبیاء سارے صحابہ سارے اولیاء سچ بولنے والے ہم جن کو اپنا رہنما اپنا بڑا مانتے ہیں وہ سب سچ بولنے والے مگر ایک غلام ایک نبی پاک کا عبتی تو کیسے جھوٹ بول سکتا اللہ کا بارکتا تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کا جن ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو آج ہم دیکھیں کہ ہماری صحبتیں ان کے ساتھ ہیں ہماری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں ہم اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں کیا ہم خود سچے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں کیا وہ بھی سچے ہیں اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے مجید ارشاد فرماتا ہے مجید ارشاد فرماتا ہے قرآن کی یہ آیت جہاں ہمیں سچ کی اہمیت بتاتی ہے وہاں اچھے ساتھی نیک ساتھی کی بھی اہمیت بتاتی ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی ہم ہمارے دوست بتائیں گے کہ ہمارا دین کیسا ہے آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا سچوں کے ساتھ ہے نمازیوں کے ساتھ ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے یا ہم نے دوستی ایسے لوگوں سے لگائی ہوئی ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں پرے کام کرنے والے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جرا میں برائی نہیں کرتا دوست کرتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں میں شراب نہیں پیتا دوست ہلا پیتے میں میں سی بیٹھا ہوتا ہوں میں چھوہ نہیں کھیلتا دوست چھوہ کھیلتے ہیں نہیں میرے پیچھے سلامی بھائی ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گے تو آپ کے اندر بھی گری عادتیں آ جائیں گی بندہ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی برکتیں اسے نصیب ہو جائیں گی کچھ کھر قرآنی مجزمu سبحana wa taala bale mbago kukomba ametumisa tuseme ukweli hile hile katika hayo hiyo anatuambia tuwe pamoja na watu ukweli na tuwe pamoja na watu wema kwa hiyo ni jambu ni muhimu sana tulizigatia hili kumba mtu anatakiwa angalie marakizaki ni watu gani anakaa na watu ainagani anatakiwa awatakute watu wema hakai na watu wema na hile kule kukana watu wema itamathiri ye kuna wa chukna na hadithi ni gini ametumya sallallahu alayhi wa sallam inasema kuma ba nunchu ana yulikana kulingana na dini ya munzaake ana yulikana ili hariyake a tabi ya zaakizuna yulikana kulingana na yulay mawakam ana zubiyana naye پہلے کے زمانے میں لوگ ہم مزوروں سے سنتے تھے کہ کبھی کبھی انسان چھوٹ بولتا ہے بولنا پھر بھی نہیں چاہیے مگر آدھ لگتا ایسا ہے تو مسلمان کہلانے والے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں ہر بات میں چھوٹ کاروبار میں چھوٹ در والوں کے ساتھ چھوٹ دوستوں کے ساتھ چھوٹ سیدھی بات کرنی ہی نہیں ہے اور بات کو گھما کر کبھی لطیقہ سنانے کے لیے انجوائمنٹ کے لیے ہسانے کے لیے کومیٹی کے لیے چھوٹ بولتے ہیں نہیں میرے بیچے سنانے والیو مسلمان چھوٹا نہیں ہوتا ہم سچے آقا کے غلام ہیں ہمیں سچ ہی بولنا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے میرے آقا علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ بے شخص سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے بندہ جب تک سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا کتنا خوش قصیب ہے وہ شخص کہ سچ بولتے 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 اللہ کی بارگاہ میں وہ سچا لکھ دیا گیا اور آقا فرماتے ہیں جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے بے شک بندہ جھوٹ بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قضاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے درہا سوچئے تو سہی اس بندے سے زیادہ بڑا بدقسمت کون ہے کہ دنیا میں رہتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قضاب لکھا ہوا نا سorters نا سبھyo كو کسودانا molec Angter لازم ا pantالل نا سون موسیقی 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 ایک جھوٹ پر فرشتہ ایک میل دور چلا گیا جو صبح و شام جھوٹ بولتا ہے نہ جانے کتنے فرشتے دور ہو گئے رحمت کے فرشتے دور ہو گئے ہم کہتے ہیں بیماریاں دور نہیں ہو رہی پریشانیاں حل نہیں ہو رہی مسائل ٹھیک نہیں ہو رہے ارے جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے دور کر دی یہ کتنے سے پر رحمتیں آئیں گے آپ کے اوپر خدارہ آج کے اس اجتماع میں ہم سمجھنے کے نیت کر کے اور یہ سمجھ کے جانا ہے زندگی میں انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گے انشاءاللہ anasema komba sisi tukuna tapia ya komba watu wengine anasema mimi sisemi uongo uongo nasema tu kimzaha tu sisemi uongo sika waida yangu lakini jamu ndo tusikitisha sana kumbaya uongo namna uipuenea katika mushita wa wetu tunasema tu uongo kila wakati hata mzaha pia unapwani wa uongo na hali ni kwamba aitakiwi hata mtu kusema uongo kimzaha pia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema komba yoyota komba natuangalie vipi mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akichukia uongo anatueleza komba mtu wakisema uongo maramoja basi malaika wa rahma wa mnjiz mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa mbali na yule mtu kadri au kiasicha maili moja kila wakisema uongo moja malaika moja anakuwa mbali na ye sasebu tufikirie siku nzima tunasema uongo malaika wa rahma wa mnjiz mungu anakuwa mbali kiasikani na sisi kisha tunasema uongo ugonjwa wa mtu ingiya matatizo ya mtu ingiya katka maisha yetu tunatatizo kulani tunatashida kulani shida lazima istahindiya malaika wa rahma anakuwa mnjiz mungu anaku kibiya anakuwa mbali na sisi kwasawabu yabusema uongo minimini islami bhaiyyo baz okaat jashe minne kahanek kihameh lakta kya chhoti si baat lakin jhut bhoot sare konah ho me muntala kata ek shaks barga hizanak me hizanak 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 have mandal kata kye kata 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 بتاؤں کہاں کہاں بہتے کیسے بتاؤں گا میں نے شراب پی ہے تو شراب سے بچ گیا کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا تھا نا سچ جواب دینا تھا اب چوری کرنے کا ارادہ ہوا پھر یہی خیال آیا کہ چوری کروں گا تو رات نبی پاک کو کیا بتاؤں گا کہ چوری کر کے آیا ہوں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے اس کے بعد بدکاری کا جب ذہن چاہا اس سے بھی اسی لیے رک گیا کہ یہ حرام کام کرتا لوں گا پھر نبی پاک کو کیا جواب دوں گا رات آقا کی بارگاہ میں آکر رست کرتا حضور آپ نے ایک گناہ سے بچنے کا کہا تھا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اللہ نے اس کی برکت سے میرے سارے گناہ چھوڑوا دیئے پتا چلا کہ جھوٹ چھوڑ دے انسان سچا ہو جائے رب کریم اس کی برکت سے دیگر بری عادتوں سے بھی اس کی جان چھوڑا دیتا اسema komba hili jambu lapda mingine moja wetu anaweza wakali yona ni jambu dogu sana kusema urongo lakini tabia ya hii tabia ya kusema urongo inapanya mtu kuingia katika mazambi mingine makubwa haka tueleza riwaya ya mtume sallallahu alayhi wa sallam komba akaja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na akamabia mimi nataka kusilimu lakini mimi nikona tabia nne nikona tabia ya kulewa nikona tabia ya kuzini nikona tabia ya kuiba na nikona tabia ya kusema urongo na nimeambiwa komba tabia zote innezi zimeharamishwa katika wa islamu lakini mimi siwezi kuacha na kuomba unirusu kufanya zingine niache moja tu nchume sallallahu alayhi wa sallam akamabia komba na kuambia uache kusema urongo acha kusema urongo yule mtu wakaona ajabu waka saajabu komba nimekatazo wa tu kusema urongo ili njambu nye pesi sana mingine taendalea kufana haina shida siku ya pili kama kaweda yake alipotaka kuenda kulewa basi alipofika pale semu ya kuna kulewa akakumbuka leo gioni nikirudi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na akiniuliza jee ulikuwa melewa mtashindua ni mjibu nini kwa sababu nishama ahidi kumbasito sema urongo basi akahaja akamua kuenda kuzini vile vile akakumbuka nitaulizo na mtume yehulizini mtamambia nini lazima niseme ukweli kumbasio akahaja akamua kuiba vile vile akahaja kisha akarudi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na akasema ya rasulullah uliniambia suahacha tabia moja mbaya nahi chabia ime fa yamimi kwamba chabia zubhi zinghi nima ime 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 kwa cha kusubka baraka ya hi ya kwa cha hi tabia moja mbaya mbaya islami baya say adada ho raha ho kye sach gulna kitnye bade nite chut gulna kitnye bori adat ab ben ab kya mbaya kye mbaya 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 a mbaya 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 تو نہیں اور چار باتیں پوری جس پہ ہوں آقا فرماتے ہیں منافق ہے میں عدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں نمبر ایک جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دی جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے اور نمبر چار جب جھگڑا کرے تو گالی دے پہلے اب عدیث سنانے پھر میں اس پہ کہہ دیستان anasema ubaya wa kusema uongo ni kubwa kiasigani haka tueleza riwaye mchuma sallallahu alayhi wa sallam mchuma sallallahu alayhi wa sallam anasema kumba atakuwa na mwoja katika tabia nene basi atakuwa na tabia mwoja katia tabia za wanafiki na yule amba kumba atakuwa na tabia zote nene ni munafika kisha kasema tabia akata ja tabia zili aqa sallallahu alayhi wa sallam aki pewa amana anachini tabia ya pili aki zhumumsa anasema uongo tabia ya tato aki ahidi ana ana khalifu ahadiya ke na tabia ya nene nikomba aki gombana na mchu ana anasema 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 chusi anasema 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 اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش ہونا ہے اس دن تم سے ایک ایک ڈیمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے جواب دیں گے اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا سہن بند بنایا مگر ہم اللہ کی نیمتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا کہیں اس کی عمالت میں خیال کر رہے ہیں tuangalie kila jambu katika mambu haya yaliyo ya sema mtume sallallahu alayhi wa sallamu maine kila jambu ilina umuhimu ni kubwa sana jambu la kwanza mtume sallallahu alayhi wa sallamu hakasema kuhusu amana na amana ni kumba jambu mbola kama tunatakiwa tulizindatie sana ikiwa mtu wa metuachia amana yake ya ukituchake inatakiwa tumrubishe kwa wakati wake bila kuhiharimu na mafumia amana ni kubwa sana niyema tulizopewa kutoka kumunyezi mungu mikono hii tuliopewa macho tuliopewa miku tuliopewa mwidi tuliopewa na mnyezi mungu zote hisi ni amana kutoka kumunyezi mungu surahano wa tawada na tutawulizo kutu amana hisi ye mikono yetu na mbola kama ni amana kutoka kumunyezi mungu tunatumia bisuri katika njie mnyezi mungu ama tunatumia katika mazawi yake mikono yetu macho yetu miku yetu mihili yetu ye hii ni amana na niyema tuliopewa kutoka kumunyezi mungu na mnyezi mungu hata tulizo kutsu nema isi kisha mutaulizo wa kutsu nema mnyezi mungu supewa summa ratus arunna yaumaydin anin naim kwa hiyo ye izo nema tulizo pewa kutoka kumunyezi mungu njiyi kisana ye naisi tumia sawa sawa ama tuzi tumi abe me abe me mihdi sas kani bhae ya dousari ba joh munaafikat ki nishanhi meirei akadhi فرمائی جب بات کرے تو جھوٹ بولے اب ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جھوٹ بول لیتے ہیں ابھی تک شاید یہ آپ تو بیان سن رہے کہ جھوٹ بولنا بہت غلط ہے وقت آج ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کدھر کدھر جھوٹ بولتے ہیں پہلے تو ایک بات یاد رکھئے گا جو سچا ہوتا ہے اس کے چہرے پر اللہ کی رحمت سے نور ہوتا ہے وہ بڑا مطبئن ہوتا ہے وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے وہ ٹینشن میں نہیں رہتا سچا آدمی آپ کو ریلیکس ملے گا جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر رول نہیں ہوگا اور دوسرا جھوٹ بولنے والا دسٹرب رہے گا کنفیوز رہے گا اپنے چین رہے گا اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول کر اب اسے یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے اب مثال کے طور پر یا مدرسے کے بچے بیٹھیں یا ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوگی جو جوپ پہ جاتے ہوگے اب کسی دن آپ نے چھٹی کر دی ہیں مدرسے میں نہیں آئے یہ جوپ پر نہیں گئے اب تیچر نے پوچھا یا باس نے پوچھا کدھر تھے تو آپ نے کہا وہ نانی بیمار تھی اچھا جناب تھوڑے دلو بات پھر چھٹی کی اب کدھر تھے وہ نانی کا انتقال ہو گیا اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے مدرسے میں نانی کا انتقال کروا دیا ہے کیونکہ آپی نانی تو پہلی زندہ ہے اچھا مثال کے طور پر آپ نے نرام کہہ دیا کہ وہ کسی فلا کا ایکسلنٹ ہو گیا یعنی آپ نے جتنے چھوٹ بولے سب یاد رکھنے پڑے گے سچ والے کو کیا یاد رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ خیل ہو ہوتے غریب علاقے پہ رہتے ہیں وہ اس سے پوچھو بھئی کہاں رہتے ہیں وہ اپنا ایڈرس بتائیں گے کہ آپ وہ امیر والے علاقے پہ رہتا ہوں اچھا آپ جب بتا دیا ادھر رہتا ہوں تو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے اپنے گھر کا ایڈرس وہ والا بتایا ہوا ہے اب اس آر کے طور پر میں مسدوری کرتا ہے غریب آدمی ہے کوئی پوچھتے کیا کرتے ہو کہتا میرا تو بہت بڑا بزنس ہے ایسپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اچھا کس چیز کا بزنس ہے آپ اس کو ایک اور چھوٹ بولنا پڑے گا گاڑیوں کا بزنس ہے اچھا کونسی گاڑیاں ملواتے ہو اب تیجھلا جھوٹ بولنا پڑے گا فلا موڈل کی گاڑیاں ملواتا ہوں اب پتہ چلا کہ غلق گاڑی لینے نہ پہنچے آپ کے پاس ورہا آپ کا کوئی تھیلہ دکھاتا تھا تو پتہ چلا کہ جھوٹ بول کا ٹینشن ہی رہنی ہے اور یاد رکھ رہا ہے کہ اس کو میں نے گاڑیوں کا بزنس بتایا ہے اس کو فلا علاقے کا اپنا ایڈرس بتایا اولویس بھی ٹینشن لیکن اگر اتسان سچ بولنے باتا ہو اسے نین سے اٹھا گاڑی پوچھا جائے ادھر رہتے ہو تو ادھر بیٹا ہوں کو بتا دے گا کیا کرتے ہو بتا دے گا ہاں بھائی کبھی کینیا سے باہر گئے ہو پتہ چلا وہ ممباسا سے نیرو بھی نہ گیا ہو لیکن لوگوں کو کہتا ہو میں نے دنیا کے بیس ملکوں کا سمر کیا ہے یورپ بھی گیا ہو کفری کا سارت دیکھا ہے جھوٹ بول رہا ہے نا آپ اسے یاد رکھتا پڑے گا اور آپ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کبھی کر لے اچھا یا آپ وہ فرانس گہتے تو اس کا شہر کا نام تو بتا دو آپ وہ کولے جا کر آئے کہ کونسا شہر کا پہل ستھار نہیں تھا تو چھوٹ بول کر ٹینشن ہی ہونی ہے کناہ الگ ہونا ہے ٹینشن الگ ہونی ہے اور سچی بات یہ ہے شرمیتی کی بھی الگ ہونی ہے چھوٹا پکڑا بھی جاتا ہے چھوٹ جائے گا جس کو کہتے ہیں چھوٹا پکڑا بھی جوٹا پکڑا لاتا ہے اور سچا برکت یہ حاصل کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ یہ بات ہی رکال دے کہ ہمیں کسی بوکے پر کسی بوکے پر جھوٹ بولنا ہی نہیں نہیں ہے چھوٹا پکڑا بھی جوٹا پکڑا لاتا ہے باز itambidi ye hawa yanakumbuka kila wakati kumba asidi hakasema urongo siku nyingine kumba hakasema kumba fulani ya mekufa na mwalimu wakamuliza si hule ni hule hule kumba jiusi ya mefariki sasa mekufa tena vipi bazi na vile vile mtu wakamba atakuwa natabia kusema urongo haki ulizu wa kumba wewe unakaa semu gani ata ona haya kumu kueleza kumba mimi nakaka katika semuza semu bazo kumba hazijulikani na unizaki masikini hatasema kumba hatasema kumba mimi nakaka katika semuza matajiri kisha wadai tambidi sasa kila wakati ya kumbuke huyu nimemba anwani ya nyumbayangu semu kata vile vile mtu wamba kumba ni mkufano ni mfanyi biyashara au mtu wamba kumba si mfanyi biyashara na nafanya kazi semu lakini hile tu kujisipu mbelea watu mtu wakimuliza kumba wanafanya kazi gani hatasema kumba mimi wanafanya biyashara ya magari anaweza kuhulizo kumba wewe iyo nini shorumi yako kwa semu gani hata shilwa kumabia vile vile mtu wama hajatoka mumbasa kwenye nierobi basi yule hatiulizo kumba wewe haiku safiri ulimangune hatasema hataanza kutaja miji mikuba mikuba ya ulimangu hatiulizo kumba anaweza kaulizo hile mtu kumba wewe umifika franzi kwa mfano wewe tueleze katika unji fulani wa franzi kuna nini na nini hata shindo kueleza kwayo mtu wakuma anatabia urongo siku zote anakuwa na wasuazi na siku zote anakuwa na tension topauti inalongu kumba mkwili anakuwa na utulibu omoyo akiwa amelala ukimuamusha kumuliza wewe unaishi wapi hatasema palipari minaishi semu kaza kwa mahi tabiha uombo in toke kaka kaka nafsi zaytu na tup shuwe si guzote niwatu wa ukwere na wangi sema ukwere inshallah 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 ab karo bar me yeh to hoogia nopi wale hooghe douskou me biethe hain ase enjoyment kia jhut bol lho karo bar me kia jhut bol te ki fulana jaga ka mredin est kia me kh küçük ay kya kya ka kya man kya ka kya dana dana p어� stool kia kya go ni ra ra kim یہ جھوٹ مول کر کیوں روزی کو حرام کرتے ہیں آج ایک بات ذہن میں بٹھا دیجئے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نا جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا یاد رکھئے اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا میں چاری دنیا کے لوگ مل جائیں مجھے میرے نصیب سے زیادہ نہیں دے سکتے اور سارے لوگ میرا نصیب چھیننے کی کوشش کر لیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اللہ پر بھروسہ کرو لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا ساری مارکٹ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں سارے لوگ ڈاکیپنٹ غلط بناتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں سچے جو ہوتے ہیں آپ اپنی مارکٹ پر بھی دیکھ لیں جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کا بال بہنگا بکتا ہے لوگ اس کے پاس ضرور آتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے وہی دیتا ہے ہمیں تھوڑے دنوں کے لئے لگتا ہے نفع کم ہو گیا کم نہیں ہوگا تو اگر آپ سچ پر اٹل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی آپ کا نام ہو جائے گا کہ اس کی برانڈ ٹھیک ہے یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے دوکیمنٹ میں ڈبل نہیں کرتا تو اللہ کی رحمت سے آپ کو دنیا میں بھی برکت ملے گی تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہو سکتا دھوکہ دیے بغیر کام نہیں ہو سکتا نبیہ پاک کی حدیث یاد رکھیں میرے آقا فرماتے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اپنے کاروبار میں بھی اپنے روزدار میں بھی کبھی جھوٹ نہیں مولیں گے انشاءاللہ واتو ونجوا komba ujitu vya china habidumu basi atasema kwa mamingi nazima nisema urongo kwa sababu nisema urongo watu awadhanumuwa kwangu kisi ukweli bali mchu wakiwa mukweli katika biashara yake watu watakuja kunumuwa zaidi kwa kipwa kie watakuwa na uaminiku mbele ya watu watu watamu wadhanwa ishimu na vitu vya ki kidawuzu wa gali kwa sababu watu wata wajuanajua kwa huli mchu asemi urongo simi zote aki uzuza kitu alakuwa ni mchu mkweli na mwaminifu na inshaAllah mchu wakiwa na mnai biashara yake pia inapata baraka kwa sababu ya kusema mkweli basi tutie niya kwa zieleo inshaAllah wa taala kwa mba tuseme urongo mkweli katika biashara zetu katika kazi zetu zote na kumbuka kwa mba risk ya mnyezi mungu subhanahu wa taala kila tembe inandikwa juhi yake mwenye kutu lgina na mwenye kuhila ili tembe kwa hiyo kitu mba chukwa mba umyandikio kutuko kwa mnyezi mungu kwa hiyo kukipata lazima utakipata na kitu mba chukwa mmeandikio kutuko mnyezi mungu kwa hiyo kukikose lazima utakiposa kwa hiyo usiona kwa mbako sababu ya kusema urongo kwa hiyo kukwambu basi tapata faida njihi kubala hali wewe umepata khasara kwa mbako sababu ya kusema urongo umefanya hile kazi yako na hile viyashara yako hikawa niya haram kwa hiyo juu ati hiyo tabi ya kusema urongo na twele wako inshaAllah utapata baraka yaka inshaAllah inshaAllah اب بچے بیٹھیں طلبہ بیٹھیں ان میں بھی ایک پرابلم ہوتی دوستوں میں ہوتی ہے نا وہ امتیاء غلطی کرتے ہیں کہ مزاق میں چھوٹ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کا مزاق اڑاتے ہیں یاد رکھیے مزاق جو ہے نا ایک ہوتا ہے مزاہ مزاہ تو سنت بھی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کسی کے ساتھ ایسی بات کریں کہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کبھی کبھی کرنا چاہیے لیکن ایک ہی ہے کہ جس کو عربی میں سخریہ کہتے ہیں کہ کسی کا دل توڑ دیں کسی کو ظلیل کر دیں اس کو جھوٹی خبر دے دیں کبھی کسی کو کہتے ہیں تمہارے گھر پہ ایکسلنٹ ہو گیا ہے تمہاری فلا چیز ہو گئی ہے چابی چھپا لینا کرسی نیچے سے کھیج لینا پڑھائیں اور وہ بچانہ اکیلا پریشان ہو رہا ہو کہ دیکھیں سالے دوست مل کر مجھے ستا رہے ہیں یاد رکھیے کسی کو ستانا یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے نزا کیا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آکر کہتے ہیں حضور مجھے روک چاہیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تو کجھے روچنی کا بچہ دیں گے مجھے روچنی کا بچہ دیں گے یاد رکھا علیہ السلام نے فرمایا ہر اکیلا کسی نہ کسی مجھے روچنی کا بچہ ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ بات کدھنی پیاری کی تھوڑی دیرے کے لیے سب کے چہروں پر مسکراہت آئی اس زمانے میں بھی آئی اور آج بیان کریں ہر بھی مسکراہت آجاتی ہے میرے آقا نے تو ایسا مبارک بزا شریف فرمایا کہ آج بھی لوگ مسکراتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش دلی کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں ہماری انجوئے میں کسی کی تکلیف ہے کسی کو موٹا کہہ کر کسی کو ٹھگنا کہہ کر کسی کو کالا کسی کو لمبا کچھ بھی کہہ کر آپ غریب کہہ کر آج اس کا مزاق اڑا رہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے آپ کا دوست ہے مگر دل اندر سے کرچی کرچی ہو جاتا حدیث پاک کا وضبور ہے قیامت کے دن لوگوں کو ستانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کے دروازے کے قریب اور جب وہ قریب آئیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ دوبارہ جائیں گے پھر بلایا جائے گا پھر دورتے میں آئیں گے پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا کئی بار انہیں بلایا جائے گا جب پیسے جنت کے قریب آئیں گے دروازہ بند یہی کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ مزاق مستی تکلیف اب اس کے بعد تو مایوس ہو کر دور ہو جائے گی تندس کبھی بزاک میں کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جھونڈ بول کر یا اس کا دل دوڑ کر اسے تکلیف نہ پہنچا 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 za chuma zinatiwa katika shagulake kutoka mdani ya mdomo na shagulake lotel na pasuliva paka shingoni na bile bile upale wa pili akawa anapewa hiyo adabu na hiyo adabu itakua inaendelea paka siku ya piyama basi mjumu sallallahu alayhi wa sallam kamauliza mbalaika kamba huyu limchu wainagani na anapewa adabu hii kwasabu gani akamopi ya huyu mtu alikuwa anatabiia ya kusema uromu ulimunikoni jomana anapewa hiyo adabu Kwa hiyotu kwa pezwa islamu tuache yotabia sisi onye Na watutu wetu pia tuwale katika mazingira ya ukweli Na tuwafundisha kusema ukweli Leho sisi mtu wakija blangoni kubisha Tunamambia mtutu wetu mambie baba hayugo Sasa mtoto tayari usha mfundisha kusema urongo Kwa hiyo hii tabia tuwache kapisa Kumbaa tutie nia kumbaa hatutasema urongo Wala watutu wetu hatutawafundisha urongo Na inshallah mudaona baraka na nanuru katika watutu enu Inshallah Inshallah Ya alhamdulillah Dawat islami ka madri maho Jho hume satch ki tajim dheta Jho hume quran o sunnet ke tariqe pere chalane ki kooshish kar raha Is maholl mein aakar hem aprii akhirat bہتر banane ki kooshish kar saktay hain Aaj aak mashallah Dawat islami ke hafta warishtema me aya hain Ben gazaarish karun ga Que Dawat islami ke ajtemaat me pabandhi se shirket karayin Madri channel dhekte raje Khas taur patul kibla shaykh tariqat ameer al-e-sunnet Madri kazaakirah firmatayin Apanhe saad ko eislami baayi bitha kar dhekhen Que Allah ke wali Jho har saturday night Trabiyat firmatayin Voha aap ko swaili zuban me translate kar dhe Taki woha pheagam Aap ki harafte hahasil kar sakhayin Madri kaaflou me sifar karayin Aap ko bataata chalou Que Dawat islami ka Alhamdulillah Jamiat al-medina Madrasat al-medina Ya am ambasah me Jho humara merkez ay Ismpein qayim hai Lekin Allah ki rahmat se Ye ek hi nahi Dawat islami ke 616 ke kreib Darul علum Jis ko ham jamiat al-medina Quehate hai Dunia ke mختلف Mulkوں me kain hai Sırf yukye ke inder Dawat islami ke 11 jamiat al-medina Ben chukhe hai Indiya Bengladeş Kiniya Me to humara Ye maujud hai Pirjanas bar Mauricius Dunia ke koon sa kona Allah ki rahmat se Jahan par Amarere barakiz Nahi hai Or us ke baad Dawat islami ke 2800 se zyadha Madrasat al-medina Hai Jahan Hazar o laq Tolabah Bغیر kisی Peace ke Quaran paak Ki tajarim Aasid kar raha Aap ko jahan Khooshy hooggi Ke ab tuk Dawat islami ke Madraso se Asi hazar Se zyadha Madri mundi Madri mundi Madri mundi Hafiz Quran Ben chukhe Hai Dua laq Ke kari Bacchou Nazi Nazra Quaran paak Khakam Kher liya Hai Sifar Aagih Ki Tari Jari Hai Aap Bhi Quran Suntan Kis Anad Nih Tari Tari Kis Kis Hila Matukuku Ya Dawat Islamia Dawat Islamia Tukakua Na istimaa Hapa Tujaribu Kuhuduria Kina Wiki Istimaa Ya Dawat Islamia Na Bile Bile Tujaribu Kuhuduria Bile Bile Madani Mudakara Bayo Napanyika Kila Siku Ya Iwamosi Pia Kuhuduria Kuhangalie Katika Madani Channel Hiyo Madani Mudakara Na Alhamdulillah Kawa Bile Tuna Biona Hapa Kachamji Wa Mombasa Tuko Na Jami Wadina Na Wanakunti Wanasoma Ilimu Yadini Jami Mungu Subhanahu Wa Taala Basi Hini Jami Amoja Katika Jami Atza Dawat Islamia Ulimangu Sima Ziko Jami Agaribu 166 Katika Nchi Tokauti Tokauti Nagatalia Magina Yabadi 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 Kuhanga Kuna Jami Atu Magina UK Pek Yage Kuna Jami Kuhanga 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 Yaj Sina Madrasa 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 Madina Inafundish Ndani Yake Korani Wanafuzi Hanapewa Elimu Yamsingi Ndani Yake Kachica Hijo Madrasa Madrasa Sasaibi Siko 1200 Y Cold Mbira پاکا لیو وموکواما ومویزا کوحفاظ کتا مدرسائیسی ومویزا کوحفاظ قرآنی ادادیاوی منفکا الفو ثمانینی وموکواما ومویزا کوسوم قرآنی ومویزا کوحفاظ قرآنی ادادیاوی منفکا لیکن بینی پاکا صحیح نحیو سفاری ناندلیا ویو رسول تجموئی کتا کازی تجموئی کازی پاموجا انشاءاللہ و تعالی تبند برکت زاکر معمولات ہیں جو پورے کرلیتے ہیں کیونکہ آج ہمارا ہفتہ بار اشتماع ہے مزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمع جمع اور جمعرات کی درمیانی رات اس دروش شریف کو پاوتی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سلام آپ اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں تو آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے ایک پہلی فضیر بیان کریں آپ آئیے آپ ہوا کلو ہوешیں وہ یماء کیفا با ہموں کا تداقشہ میں آپ ہم��گ سلاه اللہ ورہ وبرک اللہم اللہم صلی و سلم و بارک على Home اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت سیدورہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کو سلام نے فرمایا جو شخص یہ دنوں دن پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ پڑھ لیجئے اللہم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم جو یہ درودے پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فمانی نحایا ملانگو سبینی رحمت انا فنگلی و ملانگو سبینی رحمت آیا بھی پڑھ لیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود پاک کو پڑھنے ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ دروش شریف پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے سيدنا احمد بن صل احمد صلی رحمت اللہ علیہ سیما قام با ویقی صلی اللہ علیہ سيدنا محمد محمد عدد ما في علم اللہ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ سُوَلَاتًا سُوَلَاتًا دائمتًا دائمتًا بِدَوَامِ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ مُلْكِ اللَّهِ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام میں اسے اپنے اور صدیقِ اکبر کے درمیان بچھا لیا اسے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون زی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام میں فرمایا یہ جب مجھ پر درودِ پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم اللہم صلی علیہ محمد کما تحب و تردو شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درودِ پاک پڑے اس کے لیے میری شفاعت واجد ہو جاتی ہے سَنَوْمَوْا سَلَ اللَّهُ علیہ وسلم کا مبتوہ ماتا کئن صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتوہ محسسنلہ سَلَا درودِ پاک پڑے سَلَا درودِ پاک پڑے سَلْنَوْمَا سَلَا درودِ پاک پڑے سَلَا درودِ پاک پڑے حضرت سعید بن عباس رضی اللہ عنہ سے بوایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک دیکیاں لکھتے ہیں